اگر آپ ایک نئے گوڈ فارمر ہیں گوڈ فارمنگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اگری کلچر ویلیج لائف کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی میرے چینل ویلیج ویلوگز وید کرامت خان کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں کیونکہ میں آپ کے لیے اگری کلچر ویلیج لائف کی ویڈیوز ملتی رہیں ہوں آپ کے لیے سو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جڑے رہیے میرے ساتھ تینکیو السلام علیکم جی اسلام علیکم ملکم ٹوٹنی ویلوگ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں کرنے لگے ہیں جی صفائی کیونکہ بارشیوں ہی ہیں بہت زیادہ ہم نے صفائی کی تو کافی گند بنا ہوا یہ دیکھیں نیچے تو آج ہم کرنے لگے ہیں صفائی تو احتیاطی تعتبیر بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا کرنی چاہیے کیا کیا نہیں کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ بتائیں گے آپ کو سا سا لیکن صفائی کامل جو ہے آپ کو دکھاتے ہیں اچھا جی تو آج ہم کر رہے ہیں صفائی یہ جو کامالہ بندہ ہے کہہ رہا ہے میری ویڈیو نہیں آنی چاہیے تو چلو اس کی ویڈیو ہم نہیں لے کے آتے باقی یہ دیکھیں بارشی اور اسے کتنا گند بنا ہوا ہے اب اس کو یہ نیچرل کیا کہتے ہیں اس کو فرٹیلائزر کیا کھیت میں ڈال دیں اس کے بعد ہم نے چونہ تو بھی ہے نہیں میرے بس اس کے بعد آپ نے چونہ چھڑکنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے پھر جو چھڑو وغیرہ اور کیڑوں مکھیوں کا سپرے وہ لازمی کر دینا ہے تو بس یہ سین ہے بھائی اس کے علاوہ باقی دکھاتے ہیں آپ کو ساف ہو گیا جی آپ اس کو ہم ڈالیں گے ریڈی کے اندر اس کو ڈالیں گے وہ اوپر سیدھا کھیتوں میں تو آپ بھی صفائی سترائی کا خاص انتظام کر رہا کریں ٹھیک ہے تو یہ بندہ ہے کہہ رہا ہے کیمرے میں میری شکل نہیں آنی چاہیے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی تو برحال سفائی کے بعد انشاءاللہ پھر کوئی اور بھی لوگ کریں گے اپلوڈ پھر کریں گے ٹھیک ہے جی تو چلیے حفاظی تدبیر یہی ہے کہ آپ اس میں چونہ چھڑکا دیں ٹھیک ہے چونہ کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے نا باقی جو ٹی شٹ وغیرہ مکھی مار سپری اور یہ چیزیں ڈال دیں ٹھیک ہے سپری کر دیا کریں لیکن یاد رہے کہ جاندر جگہ پہ نہ ہو ٹھیک ہے سو چلیے ملتے ہیں پھر تب تک کے لیے اللہ حافظ